اسلام علیکم سٹوئنٹس آج کا ٹاپک ہے اجیکٹیو پلس ٹو یعنی کہ کون سے ایسے الفاظ ہے جن کے ساتھ ٹو کا استعمال ہونا اور یہ فکسٹ ہے آپ چینج نہیں کر سکتے چیلنج نہیں کر سکتے اس میں کوئی بھی الٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا ایک لفظ ہے ایک حالت ہے ناؤن یا پرناؤن کی خوش اب اس کے ساتھ بھی میشہ ٹو آنا ہے مجھے یہ خبر سن کر بڑی خوشی ہوئی یا میں خوش ہوں یہ خبر سن کر تو تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے خوش ہوئی پھر سرپرائز ٹو بھی کہا جاتا ہے حیران ہونا مجھے آپ کے فیلئر کے بارے میں سن کر بڑی حیرانگی ہوئی ہے ہوئی نہیں ہے کہہ سکتے ہیں میں حیران ہوں آپ کی اس چیز پر تو آئی ام سرپرائز ٹو نو اینیتھنگ جو بھی سیٹ ٹو کا بھی وہی مطلب ہے جیسے میں نے کہا آئی ام سیٹ ٹو نو جیسے یہ حالتیں ہیں ساری اسی طرح تو سیٹ ٹو کے ساتھ بھی آپ نے ہمیشہ سیٹ سا ٹو ہی لگانا ہے پھر ڈسپوائنٹ ٹو اگین حیرانگی کا اظہار کرنا ہو کہ آئی ام ریل ڈسپوائنٹڈ ٹو نو ڈسپوائنٹ ٹو نو کہ مجھے اس فیٹ کے بارے میں جان کر بڑا میں ڈسپوائنٹ ہوا ہوں ڈسپوائنٹ ہوں please to know بھی وہی آپ کہہ سکتے ہیں I am please to see my friend here مجھے اپنے دوست کو یہاں دیکھ کر میں خوش ہوں اپنے دوست کو یہاں دیکھ کر please to see کہہ سکتے ہیں sorry to say تو اکثر آپ نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں very sorry to say مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں تو وہاں پر بھی sorry کے ساتھ ہمیشہ to ہی آتا ہے amazed to بھی حرانگی کا اظہار کرنے کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں bound to جب آپ لائیبل ہوتے ہیں کسی چیز کے آپ آپ کو اس کو follow کرنا ہی ہے آپ اس rule سے باہر نہیں جاستے so you are bound to follow the traffic rules آپ کو traffic rule کو follow کرنا ہی کرنا ہے basically you are bound to یعنی کہ آپ bound ہیں اس چیز کے لئے تو وہاں پر bound to کا آپ استعمال کرتے ہیں so یہ وہ adjective ہیں یہ حالتیں ہیں ساری یہ verb نہیں ہیں یہ adjective ہیں یہ surprised بھی past participle adjective ہے disappointed بھی pleased بھی amazed بھی یہ آپ verb مت سمجھیں یہ سارے adjective ہیں اور یہ حالتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ to کی preposition ہی آتی ہے اور یہ fixed ہے again وہی بات جو ہمیشہ کہتا ہوں جب اس قسم کے topic define کرتا ہوں form of verbs ہو جائیں جیسے go went gone write wrote written irregular verbs اس کا کوئی حال نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو رٹہ مار کر یاد کیا جائے تو ان لفظوں کو آپ کو یاد کرنا ہوگا this is the only way to understand all these things otherwise obviously with a passage of time you will simply skip these things from your mind اور آپ کو لکھتے وقت یاد نہیں رہے گا کہ یہاں پہ to آنا ہے glass to ہوگا from ہوگا i am glad from to مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس میں کیا آنا چاہیے لہذا ان کو یاد کرنا ہوگا lecture کیسے لگا آپ نے رائے کا اظہار کرے اور online classes کے لیے number آپ کی screen پر موجود ہے ایک reasonable fee پے کر کر آپ پاکستان میں پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ سے مجھے join کر سکتے ہیں شکریہ